اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امیدہ سب لکھ بہت زیادہ ٹھک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن بہت زیادہ یوسفل ہے کیونکہ جنہوں نے گھر میں پرزین کیٹس پالی گئے ہیں جن کے بال بڑے بڑے ہیں جیسے کی یہ ہے اس کے بال بڑے ہیں تو سب سے در پروبلم یہ آتی ہے کہ سوفے پہ لگتے ہیں آپ کے بوڈی پہ لگتے ہیں کپڑوں پہ لگتے ہیں آپ کے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگتے ہیں آپ کہیں آ جانے سکتے ہیں بلیک سوٹس نہیں پہن سکتے اکثر جو ہے ڈارک کلر کے ہم کپڑیں نہیں پہن رہے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ جو کیٹ آنرز ہیں ان کے گھر میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی ایک ٹپ دھوم گا میں آپ لوگوں کو تو ٹپ کی طرف چلتے ہیں مارمالی مارکٹ میں دو طرح کی چیزیں ملتے ہیں اگر آپ پیٹس ایسی اس کی شوپ میں جائیں آپ کو برش ملتا ہے جو کہ اتارنے والا ہوتا ہے میں اس کی پکچر رہا دوں گا اور دوسرہ آپ کو لینٹ رولر ملتا ہے یہ ڈیفرنٹ کمپنیز کا آتا ہے ڈیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے نورمالی ایسی ہی شیپ ہوتی ہے اس کی اور جو ہے یہ یہ راجشہ ہونے بچے اور نورمالی اس طرح کا ہوتا ہے آپ اس کو نورمالی اس طرح بال اتار سکتے ہیں اور تیسی چیز جو میں نے اکثر لوگوں کرتے ہوئے دیکھا میں نے بہت ٹائم بعد ایکسپیئرنس کیا لیکن بہت زیادہ یوسفل ہے وہ ہے سکوچ ٹیپ آپ لوگ کو اگر سکوچ ٹیپ ملجئے اس سائز کی کہیں اپنے آس پاس سے تو آپ لوگ یہ بھی یوس کر سکتے ہیں اب میں اگر تینوں کا کمپیریزن کروں تو سب سے انڈ پر میں نمبر دوں گا بریش کو وہ اتنے اچھے سے بال نہیں اتارتا میں نے یوس کیا ہے کافی ٹائم لیکن مجھے اتنا مزا نہیں آیا اس کے بعد اگر میں نمبر دینا چاہوں کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ یوسفل ہے تو میں ہنڈرڈ مارکس دوں گا سکوچ ٹیپ کو اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آتا ہے اب ان دونوں میں کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فرق نہیں ہے اس کے یوزنگ کا اب ان دونوں میں اگر ہم چھوٹا سے کمپیریزن کر لیں سب سے پہلے ہم پرائیس کی بات کر لیں تو نورملی یہ میڈی شوپ ہے جو سیل ہو رہا ہے یہ آن لائن شوپ ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ کو مل بھی جائے گا 350 کا سیل ہو رہا ہے اور اگر آپ عام ایسے شہر میں رہتے ہیں جو آپ بڑی بڑی مارکس نہیں ہیں لیکن اگر آپ لاہور میں بھی ہیں اور لاہور میں بھی آپ لوگوں کو یہ عام شوپ سے ساری 300 سے 400 کی اس سائز کی جو ہے وہ ٹیپ ملے گی ہاں آپ چھوٹی بھی لے سکتے ہیں لیکن جتنا اس کی چھوٹی زیادہ ہو جتنا اچھ ہے اب یہ ہے کہ پرائز دونوں کی ایکوئل ہی ہے اور اب بات کر لیں کہ یوز کس طرح سے کرنا اگر آپ سکوچ ٹیپ کو یوز کر رہے ہیں میں نے اس سے چھوٹا سا حصہ لیا اور اس کو فولڈ کر کے اس طرح اپنے ہاتھ پر رکھ لیا یہ باہر والا حصہ ہے جو چپکنے والا ہے میں اس کو سمپلی سنس رکھوں گا اور کافی سارے جو بال ہیں میرے کپروں کے پر وہ سامنے آ جائیں گے اگر آپ لوگ کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہو تو اس سے بھی ہو جائے گا اندازہ آپ لوگ کو اس کے بعد اگر ہم لنک رولر کی بات کر لیں اس کا بھی ایسا کی میکنیزم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتارنا ہے کبر اتارنا ہے اس کے اندرہ شیٹ ہوتی ہے 50 شیٹ ہوتی ہیں آپ لوگ ایک شیٹ اتار کے کبر اتار کے اس کو یوز رہ سکتے ہیں اس کے اب یہ جو ریزلٹس ہے وہ اس کے آس پاس ہی ہے لیکن مجھے زائی تر سکوچ ٹیپ جو ہے وہ درہ افیکٹیو لگتی ہے لیکن اب یہ چیز ہے کہ کہیں بھی اگر آپ باہر جا رہے ہیں آپ کے کبروں پر باہر لگے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یار چلو یوز کرتے جائیں اس کو تو آپ یہ نہیں لے کے جا سکتے انسان تھوڑا سا آکورٹ فیل کرتا ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا فیشن کو دیکھ لیں تو میں اس کو ریگمنٹ کروں گا اگر آپ تھوڑا سا جگارو دیکھ لیں تو میں اس کو ریگمنٹ کروں گا دونوں کے پریس سیم ہی ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی میری جو ٹرک ہے وہ پسند آئی کہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگ کو بتانے کے لیے اگر اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھتی ہیں تو لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور جیسے ہی ایک لاکھ سبسکرائبرز ہمارے ہوں گے میں ایک بڑی سیل لگانے والا ہوں اپنے پیش کے اوپر تو جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ